بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایس ایف کچن کلیکشن میں خوش آمدید اللہ پاک سے دعا ہی کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی اور کم خرچ اور بہت ہی فرحت بخش گرمیوں میں یہ ڈرنک جو ہے وہ بہت ہی فائدہ دیتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سربوزے کے بیچ ان کو دونے کا طریقہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے جا کے سربوزے کے بیچ چاہیے ہوں گے ہمیں اور شگر چاہیے ہمیں حسبے ضرورت اور ایک یا دو سبز الائچی اور تھوڑا سا پانی ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس میں بیچ ڈالیں گے میں ایک گلاس کے لیے 3 ٹیبل سپون جو ہے بیچ کے استعمال کروں گے اپنے بیچ کافی ہیں اب ہم ان کو اس طرح سے کوٹ لیں گے آپ چاہیں تو اس میں بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم صرف اس کو یہاں پہ ان بیجوں سے ہی بنانے والے ہیں ان بیجوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں ان کا ملک بنا کے تو آپ فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں جو چہرے کی چھائیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور رنگ کو بھی ساپ کرتا ہے یہ رنگ کتنے مزے کی اور فائدہ مند ہے یا کہ کسی کو اپشاپ کی رکاوٹ ہو تو اس کو بار بار دن میں استعمال کرے تو اس میں جو ہے اپشاپ کی رکاوٹ ہو بھی دور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جگر کی اور مسانی کی گرنی کو بھی دور کرتا ہے میدے کے لیے تو یہی فائدہ مند اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو بھی جو میں میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا ہے زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ پھر ہم اس طرح سے اس کو کوٹنے میں مشکل ہوگی ہمیں بس تھوڑا تھوڑا پانی ہم نے ڈالنا ہے جب ہمیں ضبورت محسوس ہو ابھی ہم اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے اس کو ہم اس طرح سے آپ اس کی ہم بھی لے سکتے ہیں کونڈی کو پکڑے پکڑنی کے لئے یہ اچھے سے اس کو ہم بہت لوڑ سکتے ہیں چاہے تو اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا اس طرح سے پانی ندا اس کو دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی بھی تھے وہ سارے تقریباً دیکھیں صرف بیجی ہیں ان کے اندر گری نہیں ہے تو اب ہم اس میں یہ جلائچی تھی سبز وہ پی ٹال دیں گے اس کو ابھی اچھے سے کوٹ لیں گے کہ میں صرف یہاں پہ دو گلاس دون کے بنا رہی ہوں تو ایک سبز لائچی جو ہے وہ کافی ہے اس کو آپ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو یہ جلدی اس کی گریہ جو ہے چھل کے لگ ہو جائیں گے اور گری جائیں گے اس طرح سے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے بہت ہی کشبور پیاری آ رہی ہے جب ہم اس میں ابھی ہی لائچی ڈالی ہے اس سے تو بس یہ یہاں پہ رہی ہے آپ چاہیں تو چینی بھی اس ٹائم اس پہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے جو ہماری رڈی ہے بس اب اس کو ہم کسی کپڑے کی مدد سے چھان لیں گے کوئی باری کپڑا لے لیں تو ہم ایک سرہ سے ایک برتل لیں گے اور اس کے اندر ایک اس طرح سے اس کے اوپر کپڑا رکھیں گے اور ابھی جو ہم نے یہ دوڑ بیڑی کی ہے اس ربوزے کے دوڑ کا اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس کو اور اس کو اچھے سے اب ہم دبا کے ہاتھ کی مدد سے اس کو پھول لیں گے آپ چاہیں تو ان بیڑوں کو دوبارہ سے بھی پانی ڈال کے ان کو اب دوبارہ سے بھوٹ سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنا اچھا یہاں پہ ہمیں ربوزے کے بیڑوں سے دودھ حاصل ہوا ہے یہ اس کو آپ فیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے جیسے بتایا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مسانے کی گرمی بھی دور ہوتی ہے اگر کسی کو پشاب کی رکاوٹ ہو تو اس کو استعمال کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے تو اس کو ہم یہاں سے اچھے سے دبا کے اس کو ساف کر لیں گے اس کے اوپر اس طرح سے ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دبا کے ساف کر لیں گے تاکہ سارا درودھ جو ہے اس میں سے اچھی سے نکل آئے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اس کو تھنڈا کرنے سے پہلے ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے جتنی آپ کو شگر پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ چینی کی جگہ یہاں اس میں مشری بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینی جو تھی یہاں پہ میرے پاس پودر فارم میں تھی آپ موٹے والی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو تھنڈا نہیں کیا اس لئے اس میں چینی جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گی اب ہم اس کو بھرک ڈال کے اچھے سے تھنڈا کریں گے چاہے تو اس میں آپ جامشیری بھی ایڈ کر سکتے ہیں بھرک کریں گے اس میں ضرورت ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا جامشیری بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایڈ کریں گے جامشیری ایک ساتھ ہی رکھیں گے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو دونوں بھی تو دیکھیں ماشاللہ سی بھی ورس ہماری آج کی ریسیبی الحمدللہ ریڈی ہے یہ میری آج کی ریسیبی اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ضرور اس کو ٹرائی کریں اور گرمیوں میں ضرورت سے لطف اندوز ہوں بہت ہی مزے کی اور کم خرچ ہے اور طاقت اور پرد کے لحاظ سے بہت ہی آلہ ہے کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری صحت کے لئے نقصان دے ہو بلکل خالص ہے یہ تو ضرور اس ریسیبی کو ٹرائی کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ